اسلام علیکم ام ناظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ چم شہن مری دوستو جلدی سے آپ لوگوں کو مرجان پتھر کی پرائیس بتاتا ہوں کافی لوگوں نے ریکویسٹ کر دی تھی کہ مرجان پتھر کی بائی پرائیس بتائیں تو چلی کے شروع کرتے ہیں یہ مرجان ہے اور اس کی پرائیس جو ہے وہ جو ہے نا ایک ہزار روپے پر کررٹ ہے جو اٹالیا کا مرجان ہے انڈین مرجان کی بات میں نہیں کر رہا نہ ہی جو ہڈی والا مرجان ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو نیچرل مرجان ہے اس کی پرائیس بتا رہا ہوں ایک ہزار روپے پار کررٹ اور وزن کرتا بھی جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا بھی جاتا ہوں کہ ان کا وزن کتنا ہے بھی یہ جو پیس آپ کو دکھایا یہ بن رہا ہے ایٹی زیرو پوائنٹ ایٹی کررٹ یعنی کہ یہ ایک کررٹ بھی نہیں ہے اور اس کی پرائیس بنے گی آٹھ سو روپے سکرین شایٹ لیتے جائے گا جو بھی آپ کو چاہیے اور مجھے سکرین شایٹ کر دی جیگا اور یہ لیڈیز کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں ان کی انگوٹھیاں لیڈیز کے لیے بہت اچھی بنتی ہیں جینٹس بھی بنوا سکتے ہیں اگر وہ چھوٹی انگوٹھیاں پہننے کے شکین ہے یا چھوٹے عمر کے جو بندیاں وہ پہن سکتے ہیں چھوٹے کات کی بات نہیں کر رہا چھوٹی عمر کے بندوں کے بات کر رہا ہوں اچھا اس کا وزن دیکھئے گا یہ بن رہا ہے سیمیٹی فائیو یعنی کہ یہ ساڑھے سات سو کا بنے گا بہت سستے ہیں آپ بائے کریں کوالٹی میں بھی بہت اچھی ہیں اور اس کی پرائس بات کریں تو یہ بن رہا ہے سات سو سات سو رویہ کا بنے گا اس مرجان کی بات کریں تو یہ دیکھیں کوالٹی میں تو بہت ہی پیارا ہے کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے شفاف ہے اور وزن کی بات کریں تو صرف ایک کیلٹ بن رہا ہے صرف ایک ہزار روپے کا وہ بھی ریال مرجان پھر سے بتا دوں نہ یہ ہڈی ہے نہ ہی یہ انڈیا کا مرجان ہے بلکہ اٹالیا کا مرجان ہے جو کوالٹی میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے سافتہ نہیں ہے یہ دیکھے گا یہ بن رہا ہے 0.980 کیرٹ آٹھ سو رویہ کا بنے گا اصل میں سات فین چل رہا ہے تو فین کی وجہ سے مشین جو ہے نا وہ گھڑ بڑ کرتی ہے اچھا اب یہ دیکھے گا یہ بھی رنگ کے لیے بہت پرفیکٹ ہے جینٹس کے لیے جو ایک اچھا اور اوریجنل مرجان پہنا چاہتے ہیں مناسب قیمت میں تو وہ جناب ملے گا ڈیڑھ کیرٹ یعنی کہ پندرہ سو روپے آپ کو مل جے گا اب بات کرتے ہیں تھوڑے سے بڑے سائز کی جو بندے تھوڑے بڑے سٹون پہنا پسند کرتے ہیں یہ دیکھے گا بلکل ساف دانے ہیں اس کی پرائس بن رہی ہے دو شریعہ پچاس کارڈیا بنتا ہے پچیسو روپے کا یہ دیکھے گا کوالٹی بہت ہی اچھی ہے اس میں دیکھے گا یہ اس طرح لگے گا گھوٹی میں اور اس کا وزن کر کے دیکھیں تو یہ بن رہا ہے پانچ شریعہ پچاس کارڈیا یعنی کہ ساڑے پانچ ہزار روپے کا ملے گا اور اس پیس کی بات کریں جناب تو یہ دیکھے گا بہت ہی پیارا پیس ہے یہ یہ بن رہا ہے چھے کارڈیا چھے ہزار روپے کا اچھا دی واو اس کا کلر بہت ہی شائنی ہے اور یہ اس کی ویک ہے یہ دیکھے گا روٹس پر گرہ اس میں ہیں اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ بن رہا ہے چھے کارٹ ہی ہے یعنی کہ یہ بھی چھے ہزار روپے کا ہے تو یہ کیپسول ٹائپ بنا ہویا یہ دیکھیں اس کی رنگ بڑی ڈیوانڈ کر سکتے ہیں پکچرز بھی آپ کو مل جائیں گی نیچے بڑ سب دیا جو بائی کرنا چاہے تو وہ بائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل خالص ہے یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے یہ بیک ہے اور اس کا اگر وزن ہم کر کے دیکھیں یہ بن ساڑھے ساتھ کر دیا یعنی کہ سات ساڑھے ساتزار روپے کا اب جو لاسٹ میں پیس ہے اس کی حاصیت بھی آپ لوگوں کو بتا دوں اور اس کا ریٹ بھی تھوڑا سائن سے ڈیفرنٹ ہے یہ پیس ہے یہ بلکل شفاف ہے ایک پرسنٹ بھی اس پہ داغ نہیں ہے کوئی مطلب کیڑے نے اس کو نہیں کٹا ہوا وغیرہ نا یہ بلکل شفاف پیس ہے اور اس کی جو پرائس ہے یہ دو ہزار روپے کا پار کیرٹ ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں وزن بن رہا ہے پانچ شریعہ اوپر سمتھنک بنتے ہیں تو یہ گیارہ ہزار روپے کا آپ کو پیس ملے گا تو مرجان میں سے اگر کوئی سا بھی آپ سٹون بائی کرنا چاہیں تو آپ مجھے ان کا سکرین شارٹ لے کے جو آپ کو چاہیے وہ ورسا پہ میسیج کریں وہاں سے سٹون بائی کر سکتے ہیں اللہ حافظ